عمران خان کو ایک کرکٹر کی روپ میں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اب وہ ایک رائٹر بھی ہیں کیونکہ حال ہی میں ان کی ایک آٹو بائیو گرافی چھپی ہے نام ہے عمران ابھی کچھ دن پہلے وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے تو کرشن گول نے ان سے بات سیت کی عمران عام طور سے جب کوئی اپنی بائیو گرافی لکھتا ہے تو جب وہ اپنے کیریئر کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں ریٹائر ہونے لگتے ہیں تب لکھتے ہیں آپ نے تو ابھی بلکو پیک پہ ہیں آپ نے یہ کیسے سوچا دیکھیں جی تیز بولر کی جو پیک ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک تو نہیں رہتی اور ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اس میں کوئی تیز بولر کے لیے جس طرح کی مجھے انجری ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو پوری تا اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ کم لکھا ہے لیکن جو آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اس کا ذکر بہت ہے کتاب میں زیادہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ جو میری ایکسپیرینسز ہوئے کرکٹ میں اور جو میرے خیالات ہیں دوسرے پلیئرز کے مطالق اور جس طرح پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے کوشش یہی رہی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ لکھوں اور آپ نے جو اپنے بارے میں آخر میں تھوڑا بہت لکھا ہے اس میں پلے بوائی ایمیج جو آپ کو دیا ہے یہاں کے پریس میں اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ صحیح ہے بلکل جی میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کرکٹر سمجھا ہے اور کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ میں کوئی پلے بوائی ہوں یا جس طرح بھی کہ نائٹ کلبز میں ساری رات گزارتا ہوں نہ میں شراب نہ سگرٹ تو پیتا نہیں ہوں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بہت ہارڈ ورکنگ کہلیں کرکٹر سمجھا اور آپ نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی ہے بیسٹ انڈیز ہندوستان پاکستان جہاں آپ نے دوسرے ملکوں میں کیا رویہ دیکھا اپنی طرف اور کرکٹ کی طرف سب سے زیادہ جو کرکٹ میں نے انجوائی کی دنیا میں وہ آسٹریلیا میں وہ اس لیے کہ وہاں جو پلینگ کنڈیشنز کہتے ہیں جو جس طرح کی وہاں پچز ہیں گراؤنڈز، کراوڈ سب سے زیادہ کرکٹ کے لیے اچھی کنڈیشنز میں نے آسٹریلیا میں دیکھی انڈیا میں جو ہماری ایک سیریز ہوئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی وہاں کا جو کراوڈ کا رویہ تھا اور جس طرح کی وہاں سٹیڈیمز اور جس طرح کی وہاں کرکٹ کو سپورٹ دی جاتی ہے اور انگلستان میں یہاں بھی کرکٹ ٹھیک ہے ویسٹ انڈیز میں یہ کہوں گا کہ پلینگ کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھی جتنی شاید آسٹریلیا میں ہے لیکن ہر ایک ملک میں فرق ایکسپیرینسز ہیں اور وہی میں نے کتاب میں یہی لکھا ہے اخبار والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ بڑے اکھڑ مزاج ایروگنٹ جو انہوں نے انگلیزی میں لفظ دیا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے آپ سمجھیں آپ ایروگنٹ ہیں میں نے تو اپنے آپ کو کبھی ایروگنٹ نہیں سمجھا شاید شروع میں جب انسان کو دنیا کا نہیں پتا ہوتا ہے جیسے میں نے کتاب میں لکھا ہے جب شروع میں مہنگڈن آیا تھا تو شاید تب کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو ایروگنٹ لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی شاید یہ کہہ لیں کہ مجھے شاید قسم کا انسان زیادہ ہوں میں زیادہ کراؤڈ کے اندر مجھے جھجک کافی ہے لیکن ایروگنٹ کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو لیکن اپنے ملکوں میں تو جو کراؤڈ ہے اپنے ملکوں سے مطلب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں خاص طور سے وہ تو اکثر پیچ پین ویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو تو عادی ہونا چاہیے ان سب باتوں پر نہیں جی یہ ایک چیز کے اوپر جو یہ کہہ لیں کہ میں اسے پوائنٹ آف پرنسپل سمجھتا ہوں کہ جب لوگ میچ ڈسرپٹ کرتے ہیں یا پیچ کے اوپر بھاگ آتے ہیں میرے خیال میں اس چیز کو پلیرز کا یہ یہ رائٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز سے روکیں اور یہ انکارج نہ کی جائے اور میں ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ جو اگر کوئی پچ کے پر بھاگ آتا ہے انسان تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اسے سخت طرح پیش آؤں لیکن کئی پریس کے سیکشن نے اسے اس طرح لکھا ہے جیسے کہ میں بہت ممرور ہوں اور شاید اس لئے میں لوگوں سے میرا برطاوہ ٹھیک نہیں جو پچ کے پر بھاگ آتے ہیں میں تو یہ سمجھ دا ہوں کہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو پچ ہوتی ہے وہ صرف پلیرز کے لئے تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں کب تک اور کرکٹ کھیلیں گے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے جیسے میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری کوشش تو میں تو اپنے آپ کو سمجھ دا تھا جب تیس سال کا ہوں گا تو میں کرکٹ چھوڑ دوں گا لیکن اب میں آپ کو اپنی پیک پر سمجھتا ہوں اور جب تک کہ میں اس پیک کو مینٹین کر سکتا ہوں تب تک میں کرکٹ کھیلوں گا اب یہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے جب میری ٹانگ ٹھیک ہو پوری طرح تو میں شاید اتنا اچھی طرح بولنگ نہ کر سکوں جس طرح پہلے کرتا تھا اور پھر جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں شاید آپ ایک اور کتاب لکھیں عمران وولیوم ٹو ابھی تک تو نہیں سوچا جی لیکن کیا پتا ہے؟ عمران بہت بہت شکریہ عمران بہت شکریہ